کلو یومن عاشورہ کلو عرضن قربلا حسین یا حسین رونے والا ہوں شہید کربلا کی یاد میں کیا در مقصد نہ دیں گے ساکی ایک اثر مجھے سیر ناظرین ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت پہ دوبارہ حاضر ہیں اور ہم فوراں چلیں گے سوالات کے جوابات کی طرف باغیر ٹائمز آیا کیے جی قبلہ جگہ اولا ہماری بات ہو رہی تھی کہ نقوی صاحب کے سوال کا جواب تقریبا ہو گیا تھا اور ایک اور بھائی نے ہم سے پاکستان سے کال کی تھی عشر مبشرہ کے معنی جانا چاہ رہے تھے یہ عربی زبان کے رفض ہے عشرہ کا معنی داسوت ہے مبشرہ یعنی وہ جن کو بشارہ دی گئی ہے تو یہ عشرہ اس حدیث کی طرف ہے جو اس کو تمام مسلمان تو نہیں مانتے مسلمانوں کا ایک طبقہ اس کو مانتے چونکہ حدیث اتھینٹک نہیں ہے بعد میں بنائی گئی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ دس وہ صحابی جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارت دی ہے تو اس لیے حدیث اتھینٹک نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بعد میں آپس میں لڑے ہیں جب لڑے ہیں تو ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہوا ہے تو یہ کیسی حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ بھی یہ لوگ تو جنتی ہیں چاہے بندے ماریں چاہے لوگوں کو ماریں تو اہم یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ مرنے والا جو ہے وہ بھی رضی اللہ اور مارنے والا بھی رضی اللہ اور دونوں حق پہ یہ نہیں ہو سکتا تو لہٰذا یہ حدیثیں بعض ایسی ہیں جب ان کو پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بعد میں فضیلت بنائی گئی ہے حقیقت میں ہے نہیں تو اشریم بشرا کی تاریخ نہیں ہے کوئی بیسکلی نہیں اشرا وہ دس آدمی ہیں جن کے نام دیئے ہوئے ہیں نام ناموں میں آپ کا آپ بیسلی کہتا ہوں کہ اس میں جو لوگ ہیں ان کے آپس میں اختلاف وہ نہیں تھے اور ایک سوال کیا تھا انہوں نے آسمِ کوفی کا ذکر کیا تھا تاریخ آسمِ کوفی کا صفحہ نمبر تین سو چتیس ستر نمبر سات کہ بی بی آئیشہ نے منع کیا عمل مومنین نے کہے ان چاروں کے بارے میں وہ نہ کہا جائے وہ سارا کچھ یہ بلکل صحیح ہے یہ اس تاریخ میں بھی ہے دوسری تاریخوں میں بھی واقعہ موجود ہے کہ جب معاویہ نے چاہا کہ اپنے بیٹے یزید کی ولی اہدی کی لیے بیعت لے تو شام میں بیعت ہو گئی کوفے میں اور بسرے میں مدینے میں وہ خود آیا تھا مدینے میں ایک ہزار کا نشکر اپنا فوج ساتھ لے کے وہ آیا اور محسد نبیوی میں اس نے خطاب کیا اور اس نے کہا کہ یزید میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو صحابیوں کی اولاد میں وہ خود کو بھی تو صحابی سمجھتا تو میرا بیٹا یزید جو اس لائق ہے تو وہ حکومت کے لیے میں نے اس کو نامزد کیا ہے تو آپ لوگ اس کی بیعت کر لیں تو چونکہ باقی تو بیعت کر رہے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام عبداللہ بن زبار عبدالرومان بن ابو بکر اور عبداللہ بن عمر اور یہ سارے جو ہیں وہ جو بزرگ صحابہ ان کی اولاد میں سے اور بی بی عیشہ کا بھائی ہے عبدالرومان ابو بکر جو بیعت نہیں کر رہا تو بی بی عیشہ بھی حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں عمل مومنین کے ہاں جاتا ہوں معاویہ جو ہے نا وہ بغیر دعوت دیے لیے وہ بی بی عیشہ کے گھر پہنچ گئے تو جب بی بی عیشہ کے گھر آئے تو آپ نے بی بی عیشہ نے فرمایا معاویہ تجھے ڈار نہیں لگا کہ میں کسی کو کہوں کہ تجھے قتل کر دے تو کہنے لگا نہیں مجھے پتہ ہے یہ گھر آمن کا گھر ہے بڑا سیاست دار بھی تھا نا اور اس نے کہا کیوں اس لیے کہ تُو نے میرے بھائی محمد بن ابو بکر کو قتل کی ہے بی بی عیشہ نے کہا تُو نے میرے بھائی کو قتل کروایا ہے محمد کو اور تجھے ڈار نہیں لگا میرے گھر میں آتے ہوئے کہ میں تجھے قتل کروا دوں تو کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو آمن کا گھر ہے اس وقت پھر انہوں نے کہا ہے کہ بھی تم چاہتے ہو کہ یزید کی بیعت پہلی بات تو یہ اچھا عمل نہیں ہے لیکن اگر تم چاہتے ہو تو پھر پہلے ان کو منواؤ یعنی یہ جو بڑے آدمی ہیں بڑے صحابہ کی اولاد میں سے تو یہ بات تو ٹھیک ہے انہوں نے کی ہے یہ بات لیکن ظاہر ہے کہ ان کی بات کامانی جو رسول پا کی بات تھی مانتا تو وہ ان کی بی بی کی بات کامانتا نخفی صاحب نے سوال کیا کہ بنو حاشم پر جو کہا گیا کہ کوئی وحی نہیں اتری اور یہ یزید نے جو انا اپشناب جو باتیں کی ہیں وہ ساری تو آج کے مسلمان وہ کہتے ہیں کہ کس بنا پر جب وہ جانتے ہیں سارا کہ اس کے یہ وہ کفریان اشار ہیں کہ بنی حاشم پر کوئی فرشتہ نہیں اترا اور کوئی وحی نہیں اتری یہ سب ڈونگ گئے یہ سب جانے گئے کہ باوجود بھی لوگ کچھ ایسے اقل گندے ہیں جو رضی اللہ کہتے پھرتے ہیں ماجرہ کیا یہ ہے جی ماجرہ یہ ہے کہ یہ تو ابھی تاریخ جو جو آگے بڑھ رہی ہے مسلمانوں کو بیداری آ رہی ہے تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں وائلہ یزید کے زمانے میں تو یہی جو چار استی ہیں جن کا میں نام لیا ہے ان کے سوا تو باقی سارا عالمِ اسلام جو اس وقت تھا وہ تو بیعت کر چکا تھا دیکھیں بیعت نہیں کی تو ایمان حسین نے نہیں کی عبداللہ بن زبیر نہیں کی عبداللہ بن عمر نے نہیں کی البتہ عبداللہ بن عمر نے ابھی بکر جو ہیں مطمعویہ کے دور میں ہی وفات پا گئے تھے تو یہ تین استی ہیں رہ گئے تھیں تو ان تینوں میں امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے ٹکرا گئے باطل سے وائلہ باقی جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر نے بھی صلح کر لی مسجد میں بیٹھ گئے ٹھیک ہے اور عبداللہ بن زبیر جو ہیں انہوں نے مکہ میں جا کے پناہ لے لی خانہ کعبہ میں اور اس کے بعد جب یزید مرا تو اس نے خروج کیا اور نو سال وہ حکومت کر گیا حجاز پر تو لہٰذا یہ امام حسین ہے جنہوں نے مقابلہ کیا وائلہ باقی تو لہٰذا اس وقت سارے بیعت کیے بیٹھے تھے یہ صرف امام حسین علیہ السلام اور انہوں کا خاندان بنی حاشم جو ہیں انہوں نے نہیں کی بیعت باقی انہوں نے سارے بیعت کی ہوئی تھی تو لہٰذا یہ تو خدا کا شکر ہے جون جون آگے بڑھ رہی ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین اس وقت تو سارے ہی انہوں نے کہتا تھے تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھے لوگوں کو تو پتہ ہے کوئی ڈر کے مارے کو خوف کے مارے کو لالچ میں کو کیسے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دوسرا سوال بھی کا بھی جواب اسی میں ہو گیا کہ آج بھی کربلا سامنے حق اور باطل کے دونوں راستے بلکل واضح ہیں تو کیوں لوگ امام کی مخالفت کرتے ہیں میرے خیال میں یہ اس کا جواب اسی میں ہو گیا ایک آخر سوال یہ آکر بھائی کا جو سوال تھا نا آخر میں آخر ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پھر شہید کا سوک کیوں ہے جو میں خود ہی میں سمجھ گیا یہ سوال کر دوں دوسرا انہوں نے کہا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانا جاتے تھے وہ کیا وجوہات تھی پھر مسلم بن عقیل کہ انہوں نے بیٹوں کو کہا ہے حالانکہ تاریخ منگے بھائیوں کا ذکر ہے کیونکہ بیٹے تو بہت چھوٹے تھے جو مارے گئے شہید ہوئے وہ دونوں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اس کی کیا تاریخی حقیقتیں کیا ہیں آرہ صاحب چونکہ اگر کھول کے بیان کریں تو پھر مفسر بہت لبا وقت ہو جاتا ہے ہم مخصر جمالی جواب دے سکتے بات یہ کہ پہلی بات تو شہید زندہ ہے اس میں کوئی شاکریہ نہیں ہے قرآن کی آیت اس پر گواہ ہے ملا تحسبان اللہ زینہ قوتلو فی سبیل اللہ تو شہید زندہ ہیں بلکل حقیقت اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں تو شہید زندہ ہیں تو رسول پاک کے زمانے میں شہید زندہ تھے بعد میں بھی زندہ ہیں قیامت تک یہی سلسلہ ہے تو رسول پاک کے زمانے میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی باقی بہت ساری شہادتیں ہوئیں لیکن رسول پاک نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حمزہ پر رونے والی یہ نہیں ہے نوحہ کرنے والی یہ نہیں ہے یہ سننا تھا کہ اصحاب تڑک اٹھے انصار سب نے اپنے گھروں میں کہا جاؤ رسول پاک کے گھر میں اور حمزہ کے گھر میں تو وہ رسول پاک کے گھر میں تشریف لے آئیں خواتین تو وہاں پر نوحہ کیا تو آپ نے ان کو دعا خیر دی اور حضرت حمزہ پر جو جنہوں نے روئیں اور نوحہ کیا تو رسول پاک کی یہ سنت ہے کہ شہیدوں پر نوحہ کیا جائے ان پر گھریہ کیا جائے تو رسول پاک نے جب اپنے ہوتے ہوئی عمل انجام دیا تو بات ظاہر ہے کہ رسول پاک سے بڑھ کر نہ کوئی دین کا مفسر ہے نہ قرآن تاکہ قاتلیوں کا بھی تو حضور معلوم ہونا تو رہی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یزید کتنے عرصر یزید جو ایک سٹھ ہجری میں آیا ہے ساٹھ ہجری میں رجب میں اپنے باپ کی پفات کے بعد وہ آیا ہے اور چو سٹھ ہجری ربی الاول میں وہ دنیا سے گیا ہے تو تقریباً چار سال اس کی ٹوٹل حکومت ہے چھ مینے والی بات نہیں ہے ایک سٹھ ہجری چھ مینے بعد نہیں ہو گیا بلکہ وہ چو سٹھ ہجری میں بات کے وہ واپس امام جانا چاہتے تھے بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایک تو یہ قدم اٹھایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا یہ ایک علیہ دا چیز ہے ابھی کوفے والوں نے دعوت نہیں دی تھی جبکہ آپ نے مدینہ میں ہی کہہ دیا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ تو رجب کی بات ہے اٹھائیس رجب کو امام حسین نکلے مدینہ سے تو یہ رجب کی بات ہے اس کے بعد تین شابان کو وہ پہنچے ہیں مکہ میں دس رمضان کو پہلا خاتھ آیا ہے کوفے کا تو یہ کوفے والوں نے کہا جی آپ نے بیعت نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے تو ہم بھی یزید کو نہیں مانتے آپ آئیں آپ ہمارے امام بنے قائد بنے رہبر بنے ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو یہ دوسرا آمل ہے تو چونکہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اور وہ کبھی بھی نہیں کرتے تو لہٰذا یہ دوسرا ہے کہ تم لوگوں نے میری دعوت مجھے دعوت دی کہ میرا ساتھ ہو گئے اب تم پھر گئے یا وفاداری بدل لی یا تم نے خوف سے آ کر یزید کا وہ عبید اللہ اس کی گورنری کو تسلیم کر لیا تو مسلم ابن عقیر کو شہید کر دیا تو چونکہ اب یہ درمیان ملہ فیکٹر وہ ختم ہو گیا تو لہٰذا اس کا مطلب نہیں یہ کہ میں بیعت کر روں گا نہیں یہ کہا کہ میں اب کوفے نہیں جاتا تو جبکہ انہوں کے بھائیوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم لڑنے کے لیے کہا رہا ہے اب جو حکم کہیں گے تو وہ ہم انجام دیں گے تو لہٰذا اس سے ایک قطع نہیں ہے مطلب نہیں نکلتا کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی وقت بھی جزید کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بات کی اور دوسری بات یہ کہ امام معصوم کا ہر قدم آگیا ہے یہ نہیں کہ امام نے پہلے کچھ فیصلہ کیا اور اس کے بعد کچھ فیصلے میں تبدیل کیا اس سے شائعہ یہ چیز جب تاریخ کی ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ سے ثابت کرنی ہوتی نا تو بات یہ کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نے شیب و فراز آئے کبھی جو ہے وہ کسی گاؤں کو اپنا نمہندہ بیجتے ہیں پھر وہ جا کے کہتا ہے کہ جی وہ تو باہر نکلے گئے تھے میرے قتل کے لئے آئے تھے پھر آپ جنگ کے لئے آتے ہیں پھر آیت نازل ہوتی ہے اگر تمہارے پاس کو فاسے خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لئے کرو تو رسول پاک لشکر تیار کیا ہوا ہٹا دیتے ہیں تو اسی طرح کبھی وہ جنگ کرتے ہیں کبھی صلح کرتے ہیں حدیبیہ کی کافر تو یہ امام حسین علیہ السلام بھی جب جا رہے ہیں تو جو نشیب و فراز آ رہے ہیں حقیقت وہی ہے کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے نانا نے خبر دی ہوئی ہے اور کہ آپ کی جو ہے وہ سرزمین عراق میں آپ کی شہادت ہو نہیں ہے وہ بھی معلوم ان کو امام کو معلوم ہوتا ہے آگہانہ طور پر وہ جا رہے ہیں تو لہٰذا یہ جو ہوتے نا کسی بھی موقع پر امام اس کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے کہ کہیں جی وہ لوگ تو مثل صلح کرنا چاہتے تھے وہ لوگ تو آپ کا ساتھ دینا تھے آپ ہی لڑنا چاہتے تھے ایسی بات نہیں ہے تو لہٰذا یہ تاریخ میں یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے یہ خبر آئی ہے آپ نے یہ جواب دیا تو یہ ایک تاریخی جو واقعات ہیں وہ ملتے ہیں تاریخوں میں لیکن امام حسین علیہ السلام نے تو معاویہ کے زمانے ہی نہیں کہہ دیا تھا خط لکھا تھا کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں کہ تیرے خلاف کیام نہیں کر رہا چونکہ تم لوگ تاغوت ہو اور تم نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے رسول پاکی سنت کو تباہ کر دیا ہے تو لہٰذا ایسے محول میں ایک مومن بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا سے ملاقات کے لیے امادہ ہو جائے ہیں جی کالنر کو شامل کریں گے اور ام سی آر سے بھی جائش کریں گے نمبر آفیزہ کر دی جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی وآلیکم السلام آپ کو بیار آپ کے مہمانوں کو بھی خاص کرتے بخاری صاحب کی جی وآلیکم السلام سلام میں ارفان شاہ لنے سے بولتا ہوں جی ارفان شاہ آپ پرسہ پیش کرتے ہیں فرمائے سوال میں رہی یہ تھا کہ اپنا جیس ہے کہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے دنیا کو کوئی بھی مصرمان جائے وہ اس محرم میں چاہے کوئی کسی بھی بتائے محقل سے تعلق رکھتا ہو جی بن سیلسی جو ہیں ساوڈی عربال کے ان سے دوستوں سے میری بات جو ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ واقعہ کربلا سے خوش نہیں ہیں ہم نے کہا کہ ہمارے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ سیریبریٹ کرتے ہو خوشی کے طور پر انتا نہیں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جو جیس نے کیا ہے اس نے برا کیا ہے تو ہم خوش نہیں ہیں ہم اس واقعہ کو خوشی کے نیزم سے طور پر مناتے ہیں سوال میرا یہ تھا کہ مرانا اپنا مخالی صاحب سے کہ محرم کی اتضا جو ہی ہے تو سیدنا عمر فاروق سے ہوئی ہے انتی شہادت سے کہیں ہم ان کو رسول اللہ کا خلیفہ بنایا ہوئے محرم تھے برحال مسلمانوں کا بلائے ہم کا خلیفہ تو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے حسول کے اوپر وہ قائم تھے جب وہ اس دنیا سے تھے تو پاکستان اور دوسرے مسلم امہ میں نہیں جب یہ واقعہ ہوا کہ چھوٹی ہونی چاہیے تو دنیا کے علماء اکرام بیٹھے صاحب انہوں نے کہا کہ اتضا جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق سے ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلی محرم کو چھوٹی ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا دسیں محرم کو ہونی چاہیے کیونکہ وہ جو امام مسائن کی قربانی ہے وہ جبہ عظیم ہے تو انہوں نے اسلام اور رسول اللہ کی یعنی کہ پکا کے لیے اور اسلام کے لیے قربانی کی اور کاندان کو قربان کیا تو سیدنا عمر فاروق کی قربانی ضرور مانی جاتی ہے مگر وہ کاندان اے رسالت کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نہیں کی تھی وہ ایک ذاتیات تھی جو ابو لولو کے ساتھ ہوئی تھی تو اس لیے مسلم اممہ میں حضرت معامل سانی کی قربانی اس کو زیادہ ریکنگائز کیا گیا اور ان کو چھوٹی پورے مسلم اممہ میں دی گئی تو میں نے بخاری صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہماری نگاہ میں ان کی سیدنا عمر فاروق کی شاہدت جو ہی ہے اس کا کیا مقام ہے یہ در ایک پلین کریں بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جناب علی صاحب محمد قبل اندر سبروں جی محمد یاقوب صاحب جناب ہے آپ کو اور بیٹی کو اور مہار صاحب کو بڑی عدم صاحب سلام پیش کرتا ہوں سلام پرزائی پیش کریں گے تو فرمائیے سب کو بوسا پیش کرتا ہوں کربلا کا بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لما با لما کرملا کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کیا غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے نوازوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کاش کہ مسلمان یہ سمجھ جاتے کہ نبی کیا ہے اور نبی کی خدمت میں لانکھ جاتے تھے یہ کبھی کام نہ کرتے لیکن یہ لوگ نگلی مسلمان تھے جو نے یہ کام کیا میں دعا کرتا ہوں کہ مسلمان کو دعا پہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے اقلام جو اللہ تعالیٰ نے پہجھے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کے سورہ نے بیت کی طابعہ داری کرو جس کے پاس طابعہ داری نہیں ہے وہ کبھی بھی نجات میں داخل نہیں ہوسکتا طابعہ داری میں ان لوگوں کے اعلام پرے گا جو طابعہ دار نہیں ہے وہ شیطان ہے جو طابعہ دار ہے وہ ان کا اقلاب ہے اسی کے ساتھ جاتا ہوں اور آپ کو اللہ حافظ اللہ حافظ ایک اور کالولی شامل کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ حلو السلام علیکم جی ٹھیک تھاکو میں نے سوال پوچھنا تھا بہت وقت بہت کم وقت ہے جلدی سے اور مختصر سوال کیجئے بسم اللہ حلو جی السلام علیکم میں افتحار سان بورا ہوں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ غم تو ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے دس محرم اس کے بعد بھی لیکن جو قرآن پاک میں ہے جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں چیزیں وہ جہز ہیں یا نجہز ہیں کچھ باتیں ہم دکھاوے کی بھی ہوتی ہیں جیسے میندی کا میں نے دیکھو کچھ چیزیں ہیں وہ جو جب دعا نکلتا ہے ہندو بھی اپنے اوپر ایسے ایسے لیتے ہیں ہمارے بھی مذہب میں ابھی یہ چاہتا ہے کہ میں دلے کے آتے ہیں اس کا دعا اوپر ایسے ایسے کرتے ہیں بلکل ہندو کی بھی دیکھ لو یہ بھی میں چھیک ہے آپ پر جواب دیتے ہیں آپ پر جواب دیتے ہیں بلکل صحیح بہت اچھی بات ہے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں اب میرے خیال میں ہمیں پاس وقت بہت کم رہ گیا آپ بلکل اب لائف کالز بھی نہیں لے پائیں گے نمبر اس کے ہٹا دی جائے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ٹائم میرے خیال میں پورا ہو جائے گا پہلے عرفال شاہ صاحب کا سوال تھا کہ محرم شروع ہو چکا اور سبھی جو ہیں وہ کنڈیم کرتے ہیں اس کے بعد اشرے فارق و حسین کا نام دیا گیا اس کی جو ہے وہ تاریخ کیا ہے خلیفہ دوئم کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ کیا ہے یہ ابھی سے کیوں شروع ہوا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ کوئی دن مناتے نہیں تھے یہ تو جو جو کربلا کا ذکر آگے بڑھ رہا ہے تو وہ پھر اب تاریخیں اپنی جن جن وزرگوں کو وہ مانتے ہیں ان کی تاریخیں بھی نکال نکال کے لائے رہے ہیں اور وہ کہیں کہیں نقابلتا وہ ہو جاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام زبہ عظیم ہے قرآن مجید نے شاد ہوا وافدائی ناوہ بزبہ عظیم تو حضرت اسماعیل کی قربانی کا جو شروع ہوا اس کو کہتے ہیں علامہ اقبال غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل جس قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل سے ہوئی اس کا عروج اور اس کی انتہا امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے لہذا امام حسین کی قربانی تو وہ زبہ عظیم ہے جس نے اسلام کا بیمہ کر دیا تو باقی ریاگی بات حضرت عمر بن خطاب کی تو ظاہر ہے وہ جیسے وہ خود خالر کہہ رہے تھے کہ وہ قضیہ شخصیہ تھا مطلب ہے کہ وہ ایک فیروز لولو ایک ایرانی غلام تھا جو مدینہ میں تھا تو اس کا جو مالک تھا اس پر بڑا ٹیکسل یعنی ہر روز جو کماتا تھا دو تین قسم کے کام کرتا تھا وہ جس کو کہتے ہیں کہ لوہرہ کام بھی کرتا تھا وہ چکی بھی بنا لیتا تھا اور بھی چیزیں کرتا تھا تو وہ ایک دنازت عمر سے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پیس لیتا ہے میرا جو مالک ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم کرتے کیا ہو اس نے کہا جی میں چکی بنا لیتا ہوں میں لوہے کی تلوار سلوار بنا لیتا ہوں اور دو تین کام تو اس نے کہا پھر تو زیادہ نہیں ہے میرے لیے بھی چکی بناو گے اس نے کہا بارالو اس کو مایوس ہو گیا کہ بھی یہ خلیفہ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ جو تو سر ٹیکس لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ہاں حضرت آپ کے لیے ایسی چکی بناو گا یادی کرو گے مطلب کہے گے دمکی دیا گیا تو حضرت عمر نے کہا باقی لوگوں سے کہ بھی یہ جو غلام ایرانی مجھے کچھ دمکی نہیں دیا گیا انہوں نے کہا نہیں یا علا حضرت آپ کے آپ کو کوئی کر سکتا ہے ایسی بات تو لہذا اس نے ایک دن صبح نماز کے موقع پر وہ خنجر لے کے آ گیا اور اس نے مسجد میں آپ کو خنجر مارے جس کے وجہ سے تین دن بعد آپ دنیا سے چلے گئے تو لہذا یہ کہ یہ واقعہ پیش ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تاریخ ہے تو اب ظاہر نہیں ماہ و سال میں ہی ہوگی نا جیسے اٹھارہ انہوں نے حجی ہے مولا علیہ السلام کی روزہ گذیر ہے لیکن بعد میں چند سال بعد جا کے یعنی حضرت عثمان کی بھی جک ہوگی ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر اب ہم تو پہ شروع سے منا رہے ہیں امام حسین کا تو وہ دن ہے کہ جس کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور رسول پاک سے لے کر امام مہدی تک سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ زبعہ عظیم اس کا دن ملاو لیکن باقی دنوں میں اگر کسی اسلام کی کسی بزرگ شخصیت کی کسی صحابی کی کسی کا وہ ہو جاتی ہے شہادت یا کسی کو قتل کر دی جاتا تو وہ سب کے لئے اپنے اپنوں کے لئے بزرگ محترم ہے لیکن امام حسین کے پائے میں کوئی نہیں پہنچ سکتا چونکہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ ان الحسین مصبر حدا و صفینت النجات حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں تو لہذا امام حسن اور امام حسین چونکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کے پائے تک کوئی اور پہنچ نہیں سکتا پہنچ نہیں سکتا بلکل جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت امدہ جو ہے وہ قبلہ گفتگو رہی ہے میں چاہوں گا کہ بلکل پروگرام کے آخری چند لمحات ہیں چند منٹس تقریقے رہ گئے ہیں ایک اپیل ہو جائے کہ جو یہ تمام ناظرین ہمارے یہ ٹرانسپیشن دیکھ رہے ہیں جو بھی ازداری کا سلسلہ ہے سوال و جواب کا سلسلہ ہے اویرنیس کا سلسلہ ہے قوم میں بیداری کا سلسلہ ہے کیونکہ یہ ایسے ایام ہوتے ہیں جس میں اپنے غیر سبھی جو ہے جستجو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سکرین پر سے نمبر ہٹا لیجی ہم لائف کارلز نہیں لے پائیں گے تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری ون آف پیمنٹ سیونٹی ٹو پاؤنڈ کی کیمپین ہے اس کی آپ اپیل کریں زیادہ بہتر رہے گا کہ لوگ جو ہے اس میں شامل ہوں کہ ہدایہ ٹی وی جو ہے وہ آپ کے ہی ڈونیشن سے چلتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ چاہے محرم کا مہینہ ہو چاہے رمضان کا ہو چوبیس گینٹ ہے آپ کی خدرت میں ہدایہ ٹی وی جو ہے وہ علوم آل محمد آپ کو دے رہا ہے اور قرآن حدیث اور تفسیر اور تاریخ اور سب تو لہٰذا اس کی مدد کریں اور یہ بہتر پاؤنڈ کا جو ڈونیشن محرم ڈونیشن مانگ رہے ہیں اس سلسلے میں آپ ضرور اقدام کریں اور اس جو ہدایت مل رہیے لوگوں کو اس میں آپ شریک ہو جائیں بالکل ہمارا وقت ختم ہو گیا ناظرین انشاءاللہ کل پھر ہم سب آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کی جو کالز ہیں کل لیں گے کل آپ کے مزید سوالات کے جوابات بھی انچرائے دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ٹی وی ہدایت ٹی وی سے بھی کل جو جو پرچم تبدیل کرنے جو علم تبدیل کرنے کا ساری کاروائی وہ بھی نشر کی گئی تھی اور اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں کہ ہم اجازت دیجئے اسلام علیکم برحمت اللہ برحمت اللہ موسیقی